کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا نہیں عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں؟ بھئی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو غلوف تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہے وہاں بھی ہے بعض لوگ ہمارے ہاں بھی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجابوس کرتے ہیں تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بگھر جائے گی لیول قرآن و سنت کا استعمال ہوگا ہر آدمی اپنی تحقیق لارا ہوگا کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے خیر یہ ایک الگ ٹوپیک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں علماء کرتے رہتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیثی کو حجت مانتے ہیں تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتوہ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ موتدل ہو اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو بریلوی ہو کسی بھی مسائل کا ہو جب وہ ان مسائل کی ریایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ اجماعی امت سے بہرحال آپ شزوز نہیں کر سکتے تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موزوں پر مسا کرنا ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام سوکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسا کر کے آ جاتے ہیں یہ چاروں عیمہ کے خلاف ہے نہ امام احمد بن حنبل کا اس پر فتوہ ہے نہ امام شافی کا نہ امام مالک کا نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ان چاروں عیمہ کا فتوہ اس کے خلاف ہے اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتوہ ہے کہ ایسے موزوں پر مسا نہیں ہوگا اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کی ہے تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا تو اس سے یہ والے جورب یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں تو اس پر مسا کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے تو اب میں بارال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے یہ تو بہت بعد میں فتوہ ہے سب سے پہلے اس پر ساتھویں صدی حجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتوہ دیا تھا کہ ہر مسا جائز ہے تو امت نے اس فتوے کو ریجیٹ کر دیا تھا نہیں مانا تھا اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتوہ آیا تو چونکہ وہ حکومتی سطح پر بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتوہ دنیا میں پھیل گیا لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتوہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ تو حدیثوں کو آج کے لوگوں سے کروڑھا گناہ زیادہ سمجھتے تھے انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا تو آپ خود سوچیں اتنے بڑے بڑے ایمہ ایک طرف اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن پوری امت کے مقابلے میں دو چار عالم کی رائے کو اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتوہ دیا انہوں نے ایک علامہ ناسیدن البانی رحمہ اللہ تھے ایک شیخ بن باز تھے ایک شیخ صالح علیہ وسیمین تھے دو چار اور حضرات ہوں گے جو ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے موثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے تو ان میں سے چند ہی ہیں باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے ان کے بارے میں تو ہے یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح دلالہ ہو بعض روایتیں سنت کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بلکل واضح نہیں ہے ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں تو آپ قرآن کے حکم کو جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسی بیس پر چاروں آئیمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے جس میں جاورب پر مساہ کا حکم ہے جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی اس لئے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے اس لئے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اس نے عام موزوں پر مساہ کر کے نماز پڑھائی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے پیچھے نہیں پڑھو تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موزوں پر مساہ کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہے وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ موزے اتار کے پاؤں دھونے میں کیا جا رہے آپ کا اور اگر آپ نے مساہ ہی کرنا ہے تو ایسا موزہ پہن لو جو سب مانتے ہیں کہ اس پر مساہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو علماء کہتے ہیں شیخ بن باز یا ناصر جلبانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موزوں پر مساہ کی اجازت بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مساہ کریں تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں سب کو اتمنان ہو جائے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ جو جمہور کا مذہب ہے جو چاروں عیمہ کا مذہب ہے اسی کے مطابق میں موزوں پر مساہ کروں گا اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناوں گا پابند نہیں بناوں گا تو ایمہ حضرات چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سلم کا تعلق ہو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موزوں پر مساہ ہو جاتا ہے تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بھارہ لیے تو آپ عام لوگوں کو کنفیوزن میں ڈالنے کے لیے یا مسجد میں دو دو جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں اس ٹینٹن سے بچنے کے لیے عمت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا حتمام کر لیں کہ عمت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موضوں پہ مسا نہ کریں چمڑوں کے موضوں پہ کر لیں یا ان موضوں پہ جن پر چاروں عمت کا اتفاق ہو یا کم اس کم چاروں میں سے کسی ایک قرائے تو ہو نا وہ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتمام کیا کہ بیت اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں لیکن جمہور تو بہرحال اس پر جمع ہو گئے ہیں تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا عوام کو کنفیوز کرنا اس سے امت میں ایک درائے پیدا ہوتی ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس لیے ہم تو یہی فتوہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں تو اس پر اتمنان ہے تو عام موزوں پر مسائل اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ اس کے بیچے نماز نہیں پڑھ سکتے دونوں قسم کے احتمال آتے ہیں کہ اس سے خوف مراد ہے یہ عام موزے مراد ہیں عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیلی ہے کہ یہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے امام کو چاہیے بھارحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے اور آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دھوراؤں گا کہ جو علماء عام موزے مراد مساء کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے یا واجب وہ بھی نہیں سمجھتے تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے مفتی صاحب میرے شوہر دوسرے شہر میں جاپ کرتے ہیں اور ان کے والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں میں ان کے والدین کے ساتھ رہتی ہوں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن ان کے والدین دوسرے شہر جانا نہیں چاہتے اس لیے میرے شوہر مجھے بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے اگر ان کے والدین ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو اس میں میرا کیا قصور میں ان کے والدین کی وجہ سے اپنے شوہر سے دور کی بھی رہوں آپ کے میاں کو چاہیے اپنے والدین کو اس پر راضی کریں اور ان کو آپ کے ساتھ ہی لے آئیں شوہر کا بیوی کو اپنے سے دور رکھنا اچھا نہیں ہے تو میں آپ کے میاں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میں ان کو چاہیے کہ بیگم کو اپنے ساتھ رکھیں